اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں شاہد اکبال ریحان اگنے ویڈیو کے ساتھ اگنے ٹاپک کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلوگر کی سیٹنگ کے بارے میں اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم اپنی بیسک سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی بلوگر کی جس میں ٹائٹل تھا ڈسکرپشن تھی اور دیگر اپشن تھے لیکن اگر آپ نے کمپلیٹ وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ بیسک سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں میں نے بلوگ کی تو پریویس ویڈیو کو اسی پلیلیس میں ضرور دیکھ لیجئے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے پوسٹ کمنٹ اینڈ شیئرنگ کی سیٹنگ کے بارے میں اور ویور سب سے پہلے جو پوسٹ کا یہاں پر ٹیپ شو ہو رہا ہے تو اس کے نیچے جو سیٹنگز ہیں اس میں شو ایٹ مو ایٹ موسٹ جو جو ہیں پوسٹس ہیں وہ آپ کے جو مین پیج ہے آپ کا ویب سائٹ کا پہلا پیج ہے جس طرح میرے سامنے یہ ہے تو یہاں پر وان ٹو تھری اینڈ یہاں پر آپ گن سکتے ہیں کہ بارہ پوسٹس شو ہو رہی ہیں اور یہاں پر میں نے بارہ پوسٹس انٹر کر رکھی ہیں اتنی پوسٹس شو ہوں اوکے تو اس کے بعد ہے کہ پوسٹ ٹیمپلٹ میں اگر آپ یہاں پر سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے اور پھر نیچے جو نیکس ٹیب ہے اس میں کمنٹس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کمنٹس وغیرہ آپ کی ویب سیٹ پر انٹر کرنا چاہے اپنا کمنٹس دینا چاہے تو الگ سے ایک وینڈو پاپ اپ ہو جائے وینڈو پاپ اپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزیمپل ہم نے یہ پوسٹ اوپن کیا ہم نے اس پوسٹ کو کر لیا ہے اوپن اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ایک جو وینڈو پاپ اپ ہوتی ہے تو یہاں پر اپشن آ رہا ہے پوسٹ کمنٹ پوسٹ کمنٹ کرتے ہیں تو ایک نئی وینڈو اوپر آکے آپ کے پیج کے اوپر ایک پاپ اپ ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں پاپ اپ تو اس طرح سے وہ ایک نیو وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اس میں اپنا کمنٹ دیتے ہیں اور نیچے جیسے ہی ایڈ کرتے ہیں تو یہ وینڈو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ فل پیج کرنا چاہتے ہیں نیو پیج اوپن ہو جائے جس طرح کبھی آپ یہ اپشن سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں گوگل پلس کی کمینٹس آپ کی پوسٹ پر اگر آپ اپنی پوسٹ گوگل پلس پر شیئر کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی کمینٹ کرتا ہے تو وہ بلوگ جو کمینٹس ہیں وہ بھی آپ کی بلوگ کے اوپر شو ہو رہے ہو یا نہ ہو تو وہ آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یا سیلیک hacer آپ کے کمینٹس اٹھر شروع ہو جائیں گے اگر آپ آپ کو پوسٹ گوگل پلس کی کمینٹ سے وہ علاقہ رہیں گے اور آپ کی بلوگ کی کمینٹس ہیں اور نیچے share to گوگل پلس ہے تو اس کی سیٹنگ کا کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو پوسٹ کریں تو آپ کے سامنے جو ایک اپشن آجائے آپ گوگل پلس پر پرشن کریں یا نہ کریں تو اس وغیر میں اس کی بھی سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں اوکے تو ویورز جو نیکس ٹیب ہے ہمارا وہ ہے ای میل کے اباؤٹ اور ای میل کے اباؤٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ای میل کے اپنی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ویورز آپ نے اس طرح سے ایک اپنا ای میل بنا سکتے ہیں اپنے بلوگر کے اباؤٹ جس طرح کے یہاں پر شو ہو رہا ہے شاہد ریان ایٹی فائو ڈاٹ آپ جو بھی چاہیں فار اگزیمپل آپ دینا چاہیں انفوڈ ایڈ ریٹ آف بلوگر ڈاٹ کام جو جس طرح کے آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے اس کے حساب سے آپ اپنا ای میل سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا ای میل چینج کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے بلوگ کے اباؤٹ ایک جو بنا سکتے ہیں ایک اپنا انڈیویجولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ای میل بنا سکتے ہیں جسے آپ اپنے بلوگر کے لیے ہی صرف یوز کرنا جائے اس طرح سے آپ اپنے جو ہے ای میل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور ای میل پوسٹو مطلب آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی سیٹنگ کے جیسے ہی میرا مطلب ہے کہ میں پوسٹ کروں تو میری پوسٹ ان ای میل پر بھی آٹومیٹکلی سینڈ ہو جائے تو اس وہ ای میل ایڈریسز آپ کو یہاں پر کرنے ہوگا اور پس کے بعد سیو سیٹنگز پر کلک کرنا ہوگا اگلی ویڈیوز جو ہے وہ ہماری ہے لینگویج اینڈ فار میٹنگ کے اباؤٹ تو اس میں دیکھنے لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے جو ہوں لینگویج اینڈ فار میٹنگ ٹیپ پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے میں میں نے آپ کے سامنے کیا لینگویج یہاں پر انگلیش اور یونائٹیڈ کرنیم کی جو انگلیش ہے وہ میں نے سیلکٹ کر رکھی ہے اور یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اگر آپ نے انگلیش ہی سیلکٹ کرنی ہے تو پھر آپ اسے انگلیش یونائٹی کرنیم ہی رہنے دیں اور اگر ترانسل جو ہے آپ اپنی پوسٹس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پھر اس طرح کے انیبل آپ یہاں سے کر دیں اور پھر یہاں سے اردو یا جس طرح کی بھی لینگویج آپ نے ہندی سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ آپ کا جو فارمیٹ آف ٹائم ہے وہ کس طرح سے ہو جنرل جو ٹائم ہے اس کے حساب سے ہو جی ایم ٹی کے مطابق ہو یا آپ اپنے کنٹری کے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل آپ اپنے مطلب کنٹری کا آپ کا نیم یہاں پر سب کنٹری کے جو ٹائم زون ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ اپنے کنٹری کے حساب سے اگر اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھ دیں کہ آپ کا جو بلوگ ہے وہ سپیسیفک ایریز کے لیے ہے تو آپ اس کی سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیٹ کا فارمیٹ ہے کچھ کنٹریز میں ڈیٹ کا فارمیٹ مختلف ہوتا ہے کچھ میں مختلف ہوتا ہے تو یہاں پر کافی سارے فارمیٹس ہیں آپ اپنے کنٹریز کے حساب سے یا آپ کے حساب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ایریا میں آپ کی جو پوسٹ ہے یا آپ کا بلوگ چل رہا ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنے ڈیٹ کے جو شو ہنہونے کی فارمیٹ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھر جو ٹائم فارمیٹس بغیرہ ہیں ٹائم کس طرح شو ہو رہا ہو اوپر ٹائم زون تھا نیچے آپ نے ٹائم شو بتانا ہے کہ گھنٹے شو ہو رہے ہوں اور گھنٹے کے بعد آرز کے بعد منٹس اور لاسٹ میں جو ہیں وہ سیکن شو ہو رہے ہوں اور اگر آپ صرف جسٹ کہنا چاہتے ہیں کہ آرز اینڈ میٹس ہو رہے ہوں تو وہ بھی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں لاسٹ میں جو سیٹنگ ہے وہ کومنٹس ٹائم ٹائم فارمیٹس کی سیٹنگ ہے کہ اگر آپ کا جو کومنٹس آپ کی ویب سیٹ پر کوئی کرتا ہے تو اس کے نیچے کیس طرح سے ٹائم شو ہو رہا ہو کون سا فارمیٹ استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی سیٹنگ آپ یہاں سے کر دیجئے اور پھر آپ اس کو سیو چینجز کر دیے نیکس ٹری ٹائمز رہ گئے ہیں تو یہ اگلی ویڈیو میں ان کے بارے میں بات کریں گے سارچ پریفرنس ادر اینڈ یوزر سیٹنگ یہ کافی زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں کسی بھی بلوگ کے لئے تو ان میں ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ